بلیجن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم اسمبلیوں کی تحلیف اور ملک بھر میں الیکشن میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا مذاکرات کا ایک اور سیشن ہوگا اگلا دور کب ہوگا تین نہیں ہو سکا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں الیکشن چودہ مئی کو ہونے چاہیے تحریدی موقف سپریم کورٹ میں دیں گے قومی سن اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات ساٹھ دن میں کروائے جائیں آئینی خلاف ورزے سے بچنے کے لیے ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں جانے کو تیار ہیں اس حق دار کا کہنا تھا کہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گے مزید بات ہوگی ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی جی ایم اور ہمارا الیکشن کی دیکھ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکتا پنجاب کے الیکشنز جو چودہ تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے تحریک امساف چاہے گی الیکشنز چودہ تاریخ کو کروا دیے جائیں سپریم کورٹ پر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف in writing بتا دیں گے نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی شود بی ڈیزولڈ اور بیفور پوڈی کم میں ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز ساکھ دن کے اندر ہونے چاہیے الیکشنز کب ہوں اور اس الیکشنز کے حوالے سے ہمارے دونوں گروپ کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں جس پہ کچھ نیرو تو ہوئی ہیں لیکن ابھی لچک آئی ہے لیکن وہ ہم ایک پوائنٹ میں بھی نہیں پہنچے انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ سے جا کے دوبارہ بات کرنی ہے ہم بھی ہمارے بھی بارہ پارٹیز کی لیڈرشپ سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں اور باقی دو سوہوں میں کسی ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ وہ اس میں مزید کوئی کنفیشن نہیں ہے اور دونوں جو سائیڈز ہیں اس بات پر اتفاق کر چکی ہیں کہ ایک دن ملک میں الیکشن بہتری ہے بلکل پورے ملک میں الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے بھی اور آئین کے حوالے سے بھی پورے ملک میں جب الیکشن ہو تو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی لو کہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے